اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو پاک لینڈ ناظرین آج کے دور میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہر ایک کے پاس نہیں ہے لیکن موبائل کس کے پاس نہیں ہے جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے متعلق امیزنگ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انٹک دیکھے گا ایک نورویل انسان اپنی آنکھ کو ایک منٹ میں بیس دفعہ بلنگ کرتا ہے جبکہ وہی شخص جب کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا اپنا فون استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھ کو ایک منٹ میں صرف سات دفعہ بلنگ کرتا ہے دنیا میں جب پہلا کمپیوٹر بنایا گیا تھا تو اس کا وزن جو ہے وہ ستائیس ٹن تھا اور اس کا جو ہجم ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سکیر فٹ میں آیا تھا اٹھارہ سو سکیر فٹ تقریباً چھ مرلے یا ساڑھے چھ مرلے کا پلوٹ بنتا ہے ہے نا بالکل امیزنگ فیکٹ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نائنٹیز کے ویڈو دیکھی ہوں گے جو کہ سفید کلر میں آتے تھے ان میں سب سے مزائیہ چیز آپ کو کیا لگتی تھی مجھے تو فنی لگتا تھا وہ موس ہوتا تھا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں جو پہلا موس ہے وہ لکڑی کا بنایا گیا تھا اور اس موس کی ڈیٹ آف بر تھی نائنٹین سکسٹی فور اگر میں سوال کروں کہ آج کل سب سے جو مہنگا کمپیوٹرز یا فونز میں برینڈ ہے وہ کون سا ہے تو آپ بلکل ایپل کا ہی نام لیں گے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جو ایپل ہے اس کی جو شروعات ہے وہ گھر کے گہراج سے ہوئی تھی کیونکہ اس کا ہوجم اتنا زیادہ تھا کہ جگہ ہی نہیں تھی تو گہراج میں شروع کیا گیا اس کو بلکل ایپل کی طرح مائکروسوفٹ اور ایچ پی نے بھی اپنے سفر کا آغاز ایک گہراج سے کیا نہیں 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 یہ سب سے زیادہ حیران کن فنی اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو سن لیں ہارڈ ڈرائیو اس کو کہتے ہیں جیسے آپ فون میں ماموری کارڈ انٹرسٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر کا سر اڈے کا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہوتا ہے تو آج کل وہ جو ہارڈ ہے وہ دو ہزار جی بی سے بھی اوپر کی لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن جو پہلی ہارڈ ڈرائیو پورے ایک جی بی کی بنی تھی اس کا وزن پات سو پچاس پاؤنڈ تھا اور اس کی جو لاغت ہے وہ تقریباً چالیس ہزار ڈالر تھی جو آج اگر ہم پاکستانی گرنسی میں گنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً بے آسی لاکھ روپے بنتے ہیں ناظرین کیوں ہی لاڑا لانا کمپیوٹر کا جو مطلب ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے دنیا کا جو پہلا کمپیوٹر تھا اس کو ایک کیلکولیٹر بنائے گیا تھا اور ہم کیلکولیٹر پہ کتنا یقین رکھتے ہیں اس چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم سینٹر کے ایکزیمز دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دو پلس دو چار ہوتے ہیں پھر بھی ہم کیلکولیٹر کے اوپر کٹ رہے ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلا کمپیوٹر تھا وہ صرف کیلکولیٹ کرنے کے لیے بنا گیا تھا لیکن آہستہ 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 جو ایڈوانس ہوتا گیا اور آج کمپیوٹر پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا آئی تنک بتانے کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر کے اوپر کیا نہیں ہو رہا پینکنگ نظام ہے وہ سارے کا سارا اب کمپیوٹر کے اوپر ہے آن لائن آپ کو جان کر اس فیکٹ کے بارے میں حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں جتنی بھی کرنسی آویلیبل ہے اس کا نبی پرسنٹ آن لائن موجود ہے مطلب نبی پرسنٹ کیش کی صورت میں موجود نہیں ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کے پاس جتنا بھی کیش پڑا ہوا ہے وہ دس پرسنٹ بنتا ہے مطلب پوری دنیا میں جتنا بھی کیش ہے اس کا صرف دس پرسنٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نبی پرسنٹ بینکس میں اور آن لائن کی صورت میں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے ہی نہیں اصل میں ہر بندہ کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں لیکن ان کو پتا نہیں ہے تو ہم بتاتے چلیں کہ کمپیوٹرز کی اب مختلف اشکال ہیں لپٹاپ بھی کمپیوٹر ہے ڈسٹاپ بھی کمپیوٹر ہے آپ کے فونز بھی کمپیوٹر ہیں آپ کے کیلکولیٹرز بھی کمپیوٹر آل دو آپ کے گیمنگ گنزولز وغیرہ ایچ این ایویٹنگ ایس کمپیوٹر اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپیوٹر کی کتنی جنریشنز اب تک بن چکی ہیں کمپیوٹر کی اب تک ٹوٹل پانچ جنریشنز آ چکی ہیں جب سے کمپیوٹر بنا دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر 1940 میں بنایا گیا تھا 1940 سے 1950 1950 سے لے کر 1960 تک دوسری جنریشن چلی پھر تیسری جنریشن 1960 سے 1970 کے درمیان چلی پھر 1970 کے اندر چوتھی جنریشن آئی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے لیکن اس کے علاوہ چوتھی جنریشن بند ہونے کے علاوہ پانچ سویں جنریشن بھی آ چکی ہے جو کہ استعمال ہو رہی ہے اور فیوچر تک استعمال ہوگی اب کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ در فونز کی شکل میں ہمارے پاس ہے بہت ایزیلی پوٹیبل ہے پھر بھی ہمارے جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ وارہ اور اس کے بعد ڈاکمنٹیشن پریزنٹیشن وہ ابھی بھی کمپیوٹر کے اوپر ہوتی ہے اور شاید ہوتی رہے لیکن فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا فیلحال موسیقی